ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی ناظرین چائنہ میں پھیلنے والا کرونا وائرس اس وقت دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے اب تک دو سو سے زیادہ لوگ اس مولک بیماری کی وجہ سے اپنی جان گواں چکے ہیں اور چائنہ میں تقریباً دس ہزار سے زیادہ لوگوں میں یہ وائرس اس وقت موجود ہے جس کی وجہ سے بہت سے ممالک نے چائنہ سے اپنی سرحدوں کو بند کر دیا ہے جن میں پاکستان بھی شامل ہے بہت سے ممالک نے اپنے فلائٹ آپریشنز بھی موطل کر دیئے ہیں ناظرین کرونا وائرس سب سے پہلے انیس سو ساٹھ میں سامنے آیا کیونکہ اس وائرس کی شکل تاج سے ملتی ہے اس وجہ سے اسے کرونا وائرس کا نام دیا گیا ہے ناظرین کرونا وائرس کی تین علامات ہوتی ہیں نمبر ایک شدید نزلہ زکام نمبر دو خانسی اور تیسرے نمبر پر گلے کا خراب ہونا ہے ناظرین یہ وائرس بہت ہی خطرناک طریقے سے پھیلتا ہے جس کو روکنا تقریباً ناممکن ہے یہ بیمار مریض کی خانسی کے ذریعے سے بھی پھیل سکتا ہے اگر ایک صحت مند شخص مریض کو ہاتھ لگا لے تو یہ وائرس اس شخص میں منتقل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ مریض کے کمرے کی ہر چیز پر کرونا وائرس موجود ہوتا ہے اگر آپ مریض کے کمرے کے دروازے کو اندر سے ہاتھ لگائیں گے تب بھی کرونا وائرس آپ میں منتقل ہو سکتا ہے ناظرین یہی وجہ ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا بہت مشکل ہے اور سب سے خطرناک بات یہ کہ ابھی تک اس وائرس کا علاج دریافت نہیں ہوا مطلب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے چند چیزوں کا کرنا ضروری ہے جن میں آپ کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو بقائدگی سے سابن کے ساتھ دھوئیں اور اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں ناکھ اور اپنے موں سے دور رکھیں اور سب سے اہم بات یہ کہ اپنے آپ کو کرونا وائرس کے مریض سے دور رکھیں ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینک یو